سب سے پہلے انفلیمیشن ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں سوجش بولتے ہیں جگر کی سوجش کسی دور میں جب پرانا دور تھا تو کسی فون بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیض الرحیمان مقاطب ہوں جی اسوسییٹ پروفیسر ہوں یہ پروگرام کافی عرصے سے رہ گیا تھا جی جگر کا سکر جانا اس کو میڈیکل میں ہم سیروسز آف لیور بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے تین چار پوائنٹ سمجھ لیں جی سب سے پہلے انفلیمیشن ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں سوجش بولتے ہیں جگر کی سوجش کسی دور میں جب پرانا دور تھا تو کسی فوڈ یا کیمیکل کی وجہ سے یہاں جو یرکان بگر جاتے تھے اس کی وجہ سے مادرن دور میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے پھر ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے یہ انفلیمیشن چلتی رہتی ہے جب دس بیس سال گزر جاتے ہیں تو جگر کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو سیل مر جاتے ہیں اس کی جگہ چکنائی آ جاتی ہے جس کو ہم فائبرس مٹیریل بولتے ہیں یعنی پہلے انفلیمیشن ہوئی سوجش پھر اللہ کا نظام ہے جی کوئی بھی زخم ہو چھوٹا ہو بڑا ہو وہ فائبرس مٹیریل سے بھر جاتے ہیں اب جو جگر کے اپنے سیل ہیں وہ تو مر گئے ہیں اور اس کی جگہ چکنائی آ گئی ہے اب وہ کام تو کر نہیں سکتے تو جب کام نہیں کریں گے تو جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی جسم کو انزائمز اور کئی چیزیں نہیں ملیں گی تیسری سٹیج پھر کیا ہے جس کو ہم سیروسز بولتے ہیں وہ سکر جائے گا یعنی پہلے انفلیمیشن ہوئی فائبروسز ہوئی اب اس کا سائز جس کے اندر خون دورتا تھا اب خون کی کمی ہو گئی اور وہ سکرنا شروع ہو جائے گا یاد رکھیں سیروسز میں پہلے جو جگر ہے وہ پھولتا ہے اس کا جو کیپسیول ہے اس کی درد شروع ہوتی ہے پھولنے کی وجہ سے دیسیز انفلیمیشن اڈیما ہو جاتا ہے اور آخر پہ سکر جائے گا کام ہی کرنا چھوڑ دے گا تو ایک تو آپ کا لائف سٹائل دوسرا ہے پٹائٹس یا کئی اور بیماریاں جگر کی تیسرا کہ جب سیروسز سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس کا علاج عملا نہیں کر سکتے اس سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں ڈپے چھکر میں فکرہ یہ بولتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگے جی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ کرم کر دے جی حقیقت یہ ہے کہ سیروسز ہونے کے بعد ہم علاج نہیں کر سکتے جی کیونکہ جگر پھر ایک ہی طریقہ جی ٹرانس پلانٹ کر دیا جائے عام طور پر ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے ملک میں کافی لوگ جو ٹرانس پلانٹ کراتے ہیں کرنے کے باوجود فوت ہو جاتے ہیں تو بچاؤ ہی سب سے بہتر چیز ہے جی اپنا لائف سٹائل کھانا اور باقی چیزیں پرہیز اور ویکسین کروائیں ہیپٹائٹس کی یا اس کا مکمل علاج کروائیں تاں کہ آپ اس مصیبت سے بچے رہیں جی آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے جی خدا حب موسیقی